اللہ الرحمن الرحیم پچھلی بار ہم یہاں رکھے تھے اور آج جو جس حصے کا مطالعہ کریں گے اس کی سیاق جو ہے اس پر ہم نے کافی تفصیلی بحث پچھلے ویڈیو میں کی ہے تو آپ نے اگر نہ دیکھو تو اسے پہلے دیکھ لیں کیونکہ اس میں میں تعلیقات کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہم پہلے اس پہ جو اہم تعلیقات ہیں وہ عرض کر چکے ہیں تو سعودی کاربار کا فروغ اور سرمایہ داران اور نظام میں معیشت کا پھیلاؤ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں کیونکہ سعودی کاربار اور سرمایہ داری دونوں کے جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہٹس اور حسد پر کم سے کم حد بندی ہو عیسائیت نے سرمایہ داران نظام معیشت کے پھیلاؤ کی کبھی بھی نظاماتی مخالفت نہیں کی نظاماتی مخالفت کا مطلب ہے بیسیت نظام کے جذبی مخالفت کی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ظلم کی خاص شکلیں پیدا ہوتی ہیں اس کی مخالفت کی لیکن نظام کی بحیثت نظام کبھی مخالفت نہیں کی بلکہ جس استعماری قتل عام احسالی لوٹ مار کے ذریعے سرمایہ داران نظام زندگی قائم ہوا اس میں عیسائیت نے حیث وصول مندے کے ساتھ شریک رہے یعنی عیسائیت سرمایہ داران جس طرح اروغہ تو اس میں جو قدیم عیسائیت اس کو کئی سطح پر شکست ہوئی وہ شکست جو ہے اس کے ایک مدد جو ہے ایک نئی عیسائیت کی ایجاد بھی تھا جس کو ہم پروٹیسٹر نظم کہتے ہوں اور اس عیسائیت کے غلبے کے لیے جو ہے عیسائی جو روایت عیسائی عیسائی عملاق اور ان کی ورد ظلم و ستم کیا گیا ان کی جو عملاق تھے ان پہ قبضہ کھا لیا گیا ان کے چرچوں کو اور ان کی آہ خانکاہوں کو تباہ کر دیا گیا وغیرہ اس کے نتیجے میں جو روایت عیسائیت ہے اس کو بھی جو نظام سے آہ مزید ایک تو مطلب ان کا بنیادی آہ نظام سے آہ آہ لگا اور نظام کی قبولیت آہ وہ ایک روایت عیسائیت میں بھی تھی لیکن اس سے بھی زیادہ ہو گئی تو سرمایداری آہ اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو ہے سرمایداری کو ایک لحاظ سے دونوں قسم کی عیسائیت نے بحثیت ایک خابل قبول نظام کے بطور نظام کے قبول کر لیا گو کہ جزوی اس کی تنقید جو ہے وہ جاری رکھی عیسائیت نے سرمایداران نظام معیشت کے پھیلاؤ کی کبھی بھی نظاماتی مخالف ہونے نہیں کی بلکہ جس سے سماری قتل عام اور استحصالی لوٹ مار کے ذریعے سرمایداران نظام زندگی قائم ہوا اس میں عیسائیت نہایت حصول مندی کے ساتھ شریک رہی حصول مندی میرے خیال ہے نہایت حصول مندی کے ساتھ شریک رہے لہذا عیسائی تعلیمات میں سعودی کاربار کے لیے دھیرے دھیرے نرم گوشتا وہ بنا ایک فطری عمر تھا اس میں یہ ہے کہ جب آپ مسالت کی راہ پر کامزن ہوتے ہیں تو پھر اس میں فطری روش یہی ہے کہ آپ اس میں مزید مسالت پر آمادہ ہوں گے لہذا عیسائی تعلیمات میں سعودی کاربار کے لیے تیرے دیرے نرم گوشتا ہو بنا ایک فطری عمر تھا اس کام کی ابتدار نظریہ عادلانہ قیمت میں ترمیم کے ذریعے شروع ہے یعنی نظریہ عادلانہ قیمت یہ تھا کہ ایک حد سے زیادہ قیمتوں کو متعین کرنا وہ عادل کے تقاضوں کے خلاف ہے کیتلک چرچ قیمتوں میں ریاستی ربا کی شمولیت کے مختلف طریقوں کو حلال قرار دیتا گیا یعنی ریاست کو یہ حق دیا گیا کہ وہ سود کے عورتے اور سود کی تعریف محدود سے محدود اتر ہوتی چلے گئے تو دو طرح سے ایک تو یہ ہے کہ ریاست کو یہ حق دیا گیا کہ وہ سود لے ضرورت کی بنیاد پہ اور پھر یہ کہ سود کی تعریف کو بھی محدود کیا گیا یعنی اس کے زیادہ سود کی تعریف انفرادی سود تک محدود ہوتی چلے گئی اور ایسے سودوں تک محدود ہوتی چلے گئی جو جس سود کو یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ غیر عادل آنا سمجھا گیا اور اس تحسالی سود جس کو کہا گیا پندروی صدی کے وسط تک کیتھلک تعلیمات کو مطابق تو اس تحدید کے نتیجے میں پندروی صدی کے وسط تک کیتھلک تعلیمات کے مطابق سود صرف وہ تہشدہ کمائی ہے جو کرزہ دینے والا کرزہ لینے والے سے یعنی انفرادی ذر کی شکل میں بغیر کاروباری خطرے میں حصہ دار بنے حاصل کرتا ہے یعنی سود صرف وہ سود ہے جو ایک متعین شرع آمدنی ہے اور وہ لادمند ذر کی شکل میں ادا کیا جائے تو اگر کسی اور شکل میں آپ ادا کر رہے ہیں تو وہ سود نہیں ہوگا اور اگر اس کی متعین شرع آمدنی نہ ہو تو بھی وہ سود نہیں ہوگا اور اگر وہ کرزہ لینے والا یعنی انفرادی نہ ہو تب بھی اس پر سود اس کو نہیں قرار دیا کہ سود لینے والے اور سودانے والے کے نقصان میں شرع نہیں ہوتا اس کے علاوہ قیمتوں میں پیوست ہر قسم کا سود جائز ہے قیمتوں میں پیوست سود کا مطلب یہ ہے بہت سے مقاسب مطلب ہیں لیکن یہ ہے کہ جو قیمتوں میں پیوست سود ہے یعنی اگر آپ کا کاروبار جو سود پہ ہے تو آپ اس کو جو ہے اپنی جو کسٹ ہے یعنی آپ کے کاروبار کی جو اخراجات ہیں اس میں آپ شامل کریں گے اور وہ لازمان جائے قیمت میں اس کا تحور ہوگا یعنی قیمت کے تھائیوں میں اور جب آپ کے پاس عادلانہ قیمت کا کوئی تصور نہیں رہے گا نہیں رہے گا تو پیس سود کی شرع اور اس کی جو قیمت میں جو ہے اس کی میں اس کو شامل کرنے پر بھی کوئی حد نہیں رہ گی یہ تو ایک چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ بنیادی تاقل جو ہے بنیادی کاروباری تاقل جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ زیادہ منافع کمانا جو ہے وہ کاروبار کا مقصد ہے منافع تو منافع پر جو ہے کوئی اصولی حد بندی لاغو نہیں کی جا سکتی اور اس کی نتیجے میں جیسا کہ پچھلی بھار بھی ہم نے کہا کہ اگر کاروبار جو ہے بڑے بڑے کاروبار اسنے بڑے ہو جائیں گے جن کو اب منافع پلیس کہتے ہیں کہ وہ بنیادی کاروبار پر اپنی مرضی سے قیمتوں کا ضائع کرتے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے وہ روح کے لحاظ سے بھی اور حقیقتا بھی جو ہے قیمتوں اور صورت میں جو ہے فرق کرنا ناممکن ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ آج کل کا جو نظام ہے اس کی بنیادی اس کے علاوہ قیمت میں پھوست ہر قسم کا صورت جائے دے اور سٹے بازی کی کسی شکل کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا سٹے بازی تو مراد سپیکلیشن ہے کچھ ایسائی رائنماوں نے چودویں اور پندروی صدویں سودی علمیت کے نداماتی اثرات کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا لیکن سرمایدارانہ کاروبار اور فینانس کے پھلاو سے فائدہ اٹھانے کیلئے چشنے کئی بہانیں تراشے اور پھوپ خود بارویں صدے کے بعد بین الاقوامی سودی بازار کا ایک اہم کھلاڑی بن گیا چودویں صدیت کے سایت نے بیسیت ایک وصول یہ اطیق کر لیا تھا کہ بین الاقوامی سودی بازار کے معایدات پر حرمت سود کے مطالق احکامات نافذ نہیں کیا جائیں گے یعنی یہ مستثنو یہ بار چودویں صدیت سے یہ کر دیا تھا یعنی حکومتیں جو سود لیتی ہیں بین الاقوامی سطح پر اور حرمت سود کے مطالق احکامات نافذ نہیں کی جائیں گے اور اس قوی حد تک سودی کاروبار انگلستان فرانس اور اٹلی میں بالکل عام ہو گیا چرچ کے حلقوں میں یہ رائے عام ہو گئی کہ جب بین الاقوامی فائنانس حکومتوں اور بڑی تجارتی کمنیوں کو سود پر کردہ دیتے ہیں تو اس میں استحصال کا انصر شامل نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوں نئے چودویں بارویں تیرویں چودویں صدیت سے یہ سود کو صرف استحصال تک محدود کر دیا تھا اور استحصال کی ایک مخصوص تعریف کی تھی تو اس لئے یہ مطلب کیونکہ اس میں استحصال نہیں ہوتا تو وہ سود اس کو نہیں کرتا چرچ کے حلقوں میں یہ رائے عام ہو گئی کہ جب بین الاقوامی فائنانس حکومتوں اور بڑے تجارتی کمنیوں کو سود پر کردہ دیتے ہیں تو اس میں استحصال کا انصر شامل نہیں ہوتا اور جیسا کہ اسی دور کے ایک پادری نے کہا کہ عادلانہ سود عادلانہ قیمت ذر ہے یعنی پیسے کی قیمت ہے جیسے کہ عادلانہ قیمت جو ہے اشیاء کی قیمت ہوتی ہے اسی طرح عادلانہ سود جو ہے عادلانہ پیسے کی عادلانہ قیمت ہے ابتدا میں چرچ نے سود سے پریس کرنے کی تاقید صرف پادریوں کو کی ابتدا سے مراد یہ نہیں جب سے انہوں نے مطلب یہ ہے کہ یہ سود کی تشریح میں ڈھیل دینا شروع کی عام عیسائیوں کو سودی کاربار میں شرکت کی اجازت دے دی گئی لیکن بارویں اور تیزی صد میں عام عیسائیوں کو بھی سودی کاربار سے پریس کرنے کی تاقید کی گئی تھی تو یہ اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں ابتدا میں تیروی صدی کے بعد سے سود کے خلاف چرچ کے حکامات تقریباً یورپ میں نافذ العمل نہ رہے کیونکہ سیکلر حکومتیں جو خود بڑے پیمانے پر سودی کاربار میں ملوز تھیں چرچ کی تجویز کردہ صداوں کو منسوخ کر دیتی دیں کیونکہ ان کے ایک قسم کا یہ نہیں دو گانہ نظام تھا یہ نہیں چرچ کی حکومت اور بادشاہوں کی حکومت اور ان کے درمیان جو ہے جب تضادو بھرتے تھے تو اس پر منحصر ہوتا تھا کہ کس کے پاس جو ہے اموم کو بس زیادہ ہے جس کے پاس اگر ریاست کے پاس زیادہ ہے تو ریاست جو ہے اس کو ملسوخ کر دیتی تھی تو تیروی صدی سے جب ریاستیں مضبوط ہونا چلو کی تو ہوئی تو وہ پھر اس جو عیسائی چرچوں کی جو قوانین جو ہیں وہ محدود سے محدود ہوتے چلے گئے یعنی ان کا دائرہ کار سود کے خلاف چرچ کے اگرم تک دیمجی عرم نامنک کیونکہ سیکلر حکومت یہ خود بڑے پیمانے پر سودی کاربار میں ملاوز تھیں چرچ کی تجویز کرتا سداؤں کو منسوخ کر دیتی تھی چودویں صدی کے وصف میں عیسائی عدالتوں کا یہ حق کہ وہ سودخوروں کے خلاف مقدمات کی سماعت کریں محدود سے محدود تر چلا گیا کیونکہ یہی وہ دمانہ جب یہ مطلق الانان اور پڑی پڑی یعنی مضبوط ریاستیں ان چرم دینا شروع ہوئیں یورپ میں تیروی صدی کے بعض سے عیسائی داروں بالخصوص عیسائی خان کاہوں نے مسیحی بینکوں کا ایک وسیع جال فرانس جرمنی ولندیز یعنی ہولینڈ بلجیم اور ڈینمارک میں کام کرنا شروع کیا جو خوب پھیلا اور جس کے تحسود کے متبادل معاہدات کی بنیاد پر کاروبار کیا گیا یعنی اس غیر سعودی بنکاری کو فروغ دینے میں فرانسیسی رائبوں کا بڑا ہاتھ تھا پندرہ سو پندرہ میں عیسائیوں نے بے شمار ایسے معاہدات تشکیل دیئے جس کو آج اسلامی نام دیے جاتے ہیں مثلا مرابحہ اجارہ بے سلم سکوک بے ادین وغیرے یہ سب پندرہ سو پندرہ میں عیسائیوں کی اجاد ہیں یعنی مطلب یہ نام تو اسلامی فقص سے آتے ہیں لیکن جو اس کی اصل شکل ہے جو آج اس کو وہ نام دیے جاتے ہیں وہ عیسائی راہبوں کی اجاد ہیں یہ سب پندرہ سو پندرہ میں عیسائیوں کی راہبوں کی اجاد ہیں آج ترمیمی علماء ان کی اسلام کاری کے لیے وہی دلیلیں دیتے ہیں جو عیسائی پادریوں نے سولوی صدی میں ان کی عیسائی کاری کے لیے دیئے تھے بلکل آج جیسے وہ معاہدہ جن کو اسلامی ترمیمی علماء پہلے ہے حرام گردانتے تھے اب بتدریج حلال کیے جا رہے ہیں یہ عمل مولیشیا میں سب سے زیادہ تیزی سے جاری ہے اور بہرین اور کوئیت میں بھی ویسی ہی عیسائی ترمیمی پادریوں نے ابتداء میں ممنوع سعودی معاہدات کا حلالہ نہایت تندہی سے جاری رکھا جن معاہدات کو حلال کیا گیا ان میں مندد جزہل معاہدات شامل ہے ویسی ہی عیسائی ترمیمی پادریوں نے ابتداء میں ممنوع سعودی معاہدات کو حلالہ نہایت تندہی سے جاری رکھا جن معاہدات کو حلال کیا گیا ان میں مندد جزہل شامل ہیں وہ معاہدات جو رہن اور قرائے میں سعود کو شامل کرتے ہیں وہ معاہدات جو قیمتوں میں اضافی ہے کی تلافی کے لیے سعود کو روا رکھتے ہیں ذر مبادلہ کے قیمتوں میں اضافی ہے ذر مبادلہ کے کارمار میں ملوث سعودی سٹہ بازی مستقبل کی معاہداتی سعود کاری مستقبل کے معاہداتی سعود کاری جو معاہدات کی جاتے ہیں وہ معاہدات جو عمراء اور متمول لوگوں اور حکومتوں اور کمپنیوں کے کاربار کو فرغ دینے کے لیے سعود کی ادائیگی پر مناثر ہیں کیونکہ اس کو مجبوری کردانا جاتا ہے اور یہ بھی جیتے کہ پہلے کہا کہ وہ اس میں استحصال کونسلو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے یعنی حرمت سعود ان معاہدات تک محدود ہے جو مجبوروں اور غریبوں کو کرد دینے سے مطالق ریاستی سعودی معاہدات جیسے کہ مطلب یہ کہ کئی ملکوں میں جہاں اسلامی قوانین یعنی سوری طور پر نافذ ہیں وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ معیشت کو جو ہے اور سعود کو جو ہے اس سے ایکزیمٹ کیا جاتا ہے یعنی مستثنہ کیا جاتا ہے جیسے پاکستان میں جیسے مرطانیہ میں یا دوسرے ممالک میں ریاستی سعودی معاہدات وہ معاہدات جن میں شرع سعود ریاست کے متعین حد سے کم ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ استحصالی نہیں ہوگی ایسے معاہدات جن میں مقرس سے کرز لینے والا اور کرز دینے والا دونوں فائدہ اٹھائیں وہ سعودی معاہدات جو کم سالانہ گروی رکھنے کی بنیاد پر جو کم سالانہ گروی رکھنے کی بنیاد پر قائم کیے جائیں وہ سعودی معاہدات جو کم سالانہ گروی کی بنیاد پر کیے جائیں یہ میری سمجھ میں نہیں آئے ہو سکتا ہے اس سے مراد انیوٹی ہو یعنی وہ انہوں پر جو ایک فکسٹ شرعہ پر جو ہے ایک متعین شرعہ پر سالانہ دیا جاتا ہے آپ کی انویسمنٹ پر یا انشورنس پر یا دوسری طریقوں پر سرمایداری کیسائی کاری کی بنیاد بنیادی کردار سویزر لینڈ سے تعلق رکھنے والے ترمیمی مفقر کیلون نے ادا کی تو کیلون پروٹیسٹر نظم کا بانی ایک تو لوتھر تھا دوسر کیلون وہ بھی ایک ذرا مختلف قسم کے پروٹیسٹر نظم کا بانی ہے کیونکہ لوتھر نے جو بنیاد رکھی اس نے جس پہ سور دیا وہ اس نے کہا فیت فیت کا ترجمہ جو ہے لوگ ایمان کرتے ہیں وہ صحیح ترجمہ نہیں لی لیکن اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ پر جو ایمان ہے وہی جو ہے نجات کی بنیاد ہے اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے نجات کی بنیاد نہیں ہے اور کیلون نے اس کے مقابلے میں جو ہے ڈسپلن پر زور دیا اور اس ڈسپلن کا تعلق جو ہے سرمایداری سے بہت گہر ہے جیسے فوکال وغیرہ نے کی کتابوں میں آپ کو ملے گا تو کیلون نے سرمایدارہ نظام زندگی کو ایک فطری اور دائمی حقیقت کے طور پر قبول کیا کیونکہ وہ خاص طور پر ایک ایسے محول میں کیلون نے زب جو ہے پروان چڑھا یعنی سویزر لینڈ میں جہاں سرمایداری جو ہے اس کی جڑیں جو ہے مستحکم ہو رہی تھی اس نے جو عیسائی فرقہ قائم گیا اس کا ایک بنیادی دعویٰ یہ تھا کہ جن معاشی اور معاشرتی حالات کے تناظر میں قدیم عیسائی روایات نے انجیل مقدس کے حکامات اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے شہادات کی تفسیریں مرتب کی ہیں وہ معاشری اور معاشرتی حالات اب یکسر تبدیل ہو گئے ہیں اور اس نئے معاشری معاشرے نظام اور طرز زندگی سے مسالت کر کے عیسائیت کو اس میں سمونے کے لیے عیسائی نصوص کی ایک نئی تعبیر اور ایک جدید تشریح کی ضرورت ہے یعنی اس نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ حالات بدل گئے ہیں تو احکامات بھی بدلنے چاہیے اور یہ اس سے مختلف ہے جو ہمارے مطلب فقہ میں ہوتا ہے کہ احکام جب ہم احکام کی تشریح و تعبیر کرتے ہیں تو اس میں واقع کو جو ہے مد نظر رکھنا ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک غیر اسلامی واقع کو آپ ایک غیر متبدل اور دائمی حیثیت سے نہ کہ استثناء کے طور پر اگر قبول کر لیں تو پھر جو ہے جو غیر اسلامی معاشرہ ہے وہ اس کا جو غلبے کے کو روکنے کی کوئی صورت نہیں بنے گی تو کیلون نے سرمایدارہ نظام کو ایک فطری اور دائمی حقیقت یہ طور پر قبول کیا اس نے جو عیسائی فرقہ قائم کیا اس کا ایک بنیادی دعویٰ یہ تھا کہ جن معاشی اور معاشرتی حالات کے تناظروں میں قدیم عیسائی روایات نے انجیل مقدس کے حکامات اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کی تفسیر مراتب کی ہیں وہ معاشی اور معاشرتی حالات اب یہ اکثر تبدیل ہو گئے ہیں اور اس نے معاشرے نظام اور طرز زندگی سے مسالحت کر کے عیسائیت کو اس میں سمعنے کیلئے عیسائی نصوص کی ایک نئی تعبیر اور جدید تشریح کی ضرورت ہے اور یہی جدیدیت پسند بھی کہتے ہیں اور یہی بنیادی طور پر اسلامی ترمیمیت پسند علماء کا بھی کم اس کا معیشت کے بارے میں یہی رجحان ہے اگر اس رویق اختیار کیا جائے تو یہ بات وادہ ہو جاتی ہے کہ جدید سرمایدانانہ معشت میں سودی لین دین پر مبنی معاہدات کا کردار اور اس کی کار فرمائی اکثر تبدیل ہو گئی ہے پرانے زبانے میں سود مجبوروں سے لیا جاتا تھا اور سود لینے والا سود دینے والوں کی مجبوریوں سے فادہ اٹھا کر اس کا استحصال کرتا تھا ترقی پذیر سرمایدانان معشت سودی کاروبار استحصالی نہیں یہ ان کا دعویٰ تھا اب بینک کاری اور فنانس کا ایک ایسا نظام وضع ہو گیا ہے جس میں بول تو سود کو سود کو بے اور قیمت سے جدا کرنے ہی مشکل سے مشکل ترچل ہوتا گیا ہے ترقی پذیر سرمایدانان معشت سودی کاروبار استحصالی نہیں ہے بینک کاری اور فنانس کا ایک ایسا نظام وضع ہو گیا ہے جس میں بول تو سود کو بے اور قیمت سے جدا کرنے ہی مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور دوسرے سودی معایدات معاشی ترقی کو محمود دینے کا ایک اہم ذریع ہے سود استحصال نہیں رہا بلکہ فینانشل مارکٹ کرو کروہ روان بن گیا ہے اور سودی کاروبار کے فروغ ہی سے معیشت ترقی کرتی ہے یہ کیلون کا دعویٰ اور یہ مطلب اسی بنیاد پر انہوں نے سود کو جو ہے صرف استحصالی سود تک محدود کیا اور یہ دعویٰ غلط ہے کہ مطلب سود کے حرمت کی بنیاد استحصال ہے سود کے حرمت کی بنیاد جو ہے وسی ہے اس کی بنیادی جو حرمت ہے وہ اس پر قائم ہے کہ حیرس اور حوث جو ہے وہ ایک حرام چیز ہے اور جس معاشرے میں حوث اور جس روح میں حوث خالب آجائے وہ دیدار الہی کے سے محروم رہتی ہے اور اللہ کی رحمتوں سے بھی محروم رہتی ہے اور معاشرہ بھی سیدھر اور ریاست بھی سیدھر کیلون کی تعلیمات کے مطابق یوزری وہ سود ہے جو استحصالی اور کرد دینے والوں کے لئے مقروض کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ممکن بنائے صرف یوزری جو ہے وہ حرام ہے اور جو غیر استحصالی سود ہے اس کو اس نے حلال کر دیا اس کے برعکس انٹریسٹ وہ سود ہے یعنی انٹریسٹ کا مطلب ہی انگریز زبان میں فائدہ ہے تو اس کے برعکس انٹریسٹ وہ سود ہے جس کو سود کہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ استحصالی نہیں بلکہ منافع میں شرکت کا ایک ذریعہ ہے یہ بات سود یہ بات کہ سود کی منصفانہ شرح کیا ہے اس کا جواب حتمی نہیں دیا جا سکتا بلکہ کرد دینے والے کے ذمیر کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ منصفانہ شرح سود متعین کرے تو سود صرف استحصالی سود کا نام رہ گیا اور جو دوسرا غیر استحصالی سود ہے وہ جائد ہے وہ منافع میں شرکت کے ذریعہ ہے اور اس سود کی شرح کیا ہونا چاہیے یہ ہر آدمی کے ضمیر کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے یا مارکٹ کے مطابق یہ شرح اتنی اوچی نہ ہو جو کرد لینے والے کا استحصال ممکن بنا ہے عیسائی اصولا منصفانہ قیمت اور منصفانہ سود کے قیام کے خواہ ہیں لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ عملا منصفانہ قیمت یا منصفانہ شرح سود کیا ہوگا اور چونکہ سرمایہ دارہ نظام مارکٹ لازمان اجارہ دارہ نہ ہوتی چلے جاتی ہے وہ اجارہ دارہ نہ اس طرح ہوتی چلے جاتی ہے کہ جب سرمایہ مرتقز ہوتا ہے تو سرمایہ اسی طرف جاتا ہے جہاں پہلے سرمایہ موجود ہو تو وہ وہی یہ ممکن مناتا ہے کہ زیادہ زیادہ سرمایہ کو جمع کیا جا سکے تو جو زیادہ جو سرمایہ ہوتا ہے وہ چند کمپنیوں کے پاس ہوتا ہے تو ان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو چاہیں وہ قیمت متعین کیج کر سکیں تو اس لیے سرمایہ داران جو نظام میں خاص طور پر مچور سرمایہ داران نظام میں جو مارکٹ ہوتی ہے وہ آہ اولیگوپلسٹک مارکٹ ہوتی ہے یعنی چند بڑی بڑی آہ مناپلیس کے درمیان جو ہے وہ کمپیٹیشن ہوتا ہے اور وہ جس طرح چاہتے ہیں وہ قیمت کو متعین کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتا سکتے تو عیسائی لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ عملاً منصفانہ قیمت یا منصفانہ شرح سود کیا ہوگا اور چونکہ سرمایہ داران نظام میں مارکٹ لازمان اجارہ دارانہ ہوتی چلی جاتی ہے لہذا قیمت متعین کرنے والے والا اجارہ دار یعنی منوپلسٹ اور بینک کار کے ضمیر جو ہٹس و حویس سے مغلوب ہوتے ہیں یہ متعین کرتے ہیں کہ آدلانہ قیمت اور آدلانہ سود کی شرح کیا ہوگی کیلون کو اس بات کا شہر نہیں تاکہ سرمایہ دارانہ مارکٹ لازمان اجارہ دارانہ بنتی چلی جائیں گی اور یہ ہمارے علماء کو بھی اس کا شہر زیادہ تن نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلون جو زمانے میں تھا تو اس وقت اجارہ دارانہ مارکٹ کا قلبہ ابھی تک نہیں ہوا تھا اگر اجارہ دار فنانسر متقیس آئیں تو ان سے امید کی جا سکتے کہ آدلانہ آدلانہ شرح سود متعین کریں گے آج ترمیمی علماء اسلامی بینکاروں سے امید رکھتے ہیں کہ جو وہ جو فکس سالانہ شرح منافع متعین کرتے ہیں وہ بھی کالوین کے اصولوں کے مطابق منصفانہ ہوگا اور چونکہ اسلامی بینکوں کے سالانہ متعین اس پر اسٹیٹ بینک دوسرے بینکوں کو قرضہ دیتا ہے لہذا ترمیم علماء بلا واسطہ بلا واسطہ بلا واسطہ یعنی انڈائریکلی اسٹیٹ بینک کے گورنر اور اس کے انتظامیہ کے متقی ہونے کی شہادت بھی دیتے ہیں کالوین اور اس کے پیروکاروں نے سویزلینڈ میں ایک حسائی حکومت قائم کی اور اس حکومت کے اسلامی بینک پہلے دس اور پھر بارہ فیصد پر دوسرے تالوی اور فرانسی شہریوں سے شہروں سے سعودی قرضہ لیتے تھے کالوین اور اس کے پیروکاروں نے سویزلینڈ میں ایک حسائی حکومت قائم کی اور اس حکومت کے حسائی بینک مراد ہے پہلے دس حسائی تک یہ حکوم عیسائی حکومت اور اس کے عیسائی بینک بڑے پیمانے پر سٹے کا کاروبار بھی کرتے رہے اس عیسائی حکومت میں بہت جلد اقتدار سرمایہ داروں کے پاس چلا گیا اور انہوں نے فائننشل اور مارکیٹوں پر لاغو ریاستی پابندیوں کو ختم کرنے کی کامیاب محب چلائی یعنی مطلب یہ ہے کہ عیسائی کاری جو ہے فل فلیج سرمایہ کاری پر منتج ہوگی اسی طرح یہ بھی کہنا ہم حق بجانم ہوں گے کہ اسلامی ترمی میں پسندی بھی فل فلیج سرمایہ کاری پر منتج ہوگی کیلون نے جنیوہ میں جو عیسائی حکومت قیم کی اس میں عیسائی پادریوں کو وہی مشاورتی کردار دیا گیا جو انیس سو چاس میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے قرار دا دے مقاسد کی مجووزہ اسلامی نظریاتی کانسل کے علماء کے لئے تفویز کیا تھا لیکن عیسائی علماء کے برخلاف یا برعکس مسلم لیگی ترمیم میں ان کی حالت ہے یعنی عیسائی علماء سے بھی بتتا رہت ہوئی اس پہ رکھتے ہیں اگلی بار سود کی اسلام کاری خلاف علماء دیوبند کا فتوہ سے شروع کریں گے